اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بات کروں گا جی ڈی ایچ ایف ایس سکس کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایچ ایف ایس سکس ڈی ایچ ایس ٹو ایکسٹینشن کیا لاتا تھا پہلے اور خاص طور پر جب ان کی بیلٹنگ شروع ہوئی ہیں اور جب فیزیکلی پلوٹ انہوں نے لوٹ کیا ہیں تو اس کے بعد اس کو ڈی ایچ ایف ایس سکس کا نام دیا گیا ہے اس سے پہلے کا جو ایریا تھا جو ایکس کومنس ٹاؤن تھا وہ ڈی ایچ ایف ایس 5 کلاتا ہے اور اس کے ایچ بلوک کے بعد جیسے یہ ریلوے کا بریج آتا ہے اس وہاں کا انڈر پاس آتا ہے بسیکلی وہیں سے آپ کا جو ڈی ایچ ایس سکس سے وہ شروع ہوتا ہے اس کا ای بلوک بسیکلی وہیں پر آتا ہے اور وہ ایریا تقریباً ڈی ایڈ کلومیٹر تک بنا ہوا ہے وہاں پر روڈ بھی بنی ہوئی ہے وہاں پر اس کی گلیاں بھی ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور ریسنٹلی پوزیشنز بھی آناونس ہو چکی ہیں وہاں پر تو ڈی ایچ ایف ایس 6 کے اندر بسیکلی ایک کنال کی پلوٹ ہوتے ہیں یہاں پر تین ٹائپس کی پروپٹی ہیں ایک اس کے سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ کافی عرصے سے تقریباً گویٹھارہ سال سے چل رہے ہیں اور اس میں آپ کی کوسٹ آپ لانٹ پیڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ڈیویلپنٹ چارجز اور آج کل ایسکلیشن چارجز بھی لگیاں ہیں تو یہ آپ کو انسٹالمنٹ میں دینے ہوتے ہیں اگر آپ یہ سرٹیفیکیٹس لے کے اپنے نام پہ جمع کرواتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ پہ انسٹالمنٹ کا شیڈیول نکلتا ہے جو آپ کو آگے دینا ہے انسٹالمنٹ کے اندر تو یہ سرٹیفیکیٹس کی بیسیکلی کوئی فیزیکل لوگیشن نہیں ہے اس کے بعد جب کہیں بیلٹنگ ہوگی تو اس کے بعد کہیں آکے ان کی فیزیکل لوگنٹس ہوں گی اور وہاں پر آپ کو بلوک اور پلوٹ نمبر لگیں گے جن کو آلریڈی لگ چکے ہیں پلوٹ نمبر اس میں پھر آپ کے پاس سیمی ڈیویلپ یا نون ڈیویلپ اور ڈیویلپ بلوکس کے آپشن آتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو آپ کا اے بلوک کا ایریا ہے یہ آپ پر ایریا کے اندر آتا ہے یہاں پر آپ کی جو پرائس رینج یہ کنال کی وہ آلموسٹ پہنے دو کروڑ دو کروڑ پا ہوا سیمیٹی سے دو کروڑ تک کی رینج میں مل جاتے آپ کو ایک کنال کا پلوٹ اور یہاں پر پوزیشنز بھی اویلیبل ہیں تو لے کے آپ پوراں سے بنانا بھی شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا جو ایریا آتا ہے سیکٹر بی او سی کا یہ تقریباً کچھ تین کلومیٹر کا ڈیسٹنس ہے اس میں اے اور جو پہ ڈیویلپ ایریا ہے اے بلوک کا یہاں پر ابھی تک روڑ نہیں بنی ہوئی یہاں پر پیچس کے اندر کچھ ڈیویلپنٹ چل رہی ہے ایریا بیسکلی ڈی اچے ہی اون کرتا ہے بیچ میں کچھ ویلج بھی آتا ہے تو یہاں سے بیسکلی اپنی روڑ کو انہوں نے تھو کر کے اگلے ایریا تک پہنچانا ہے جہاں پر ان کے بی او سی بلوک ہیں تو ان کی بھی بیسکلی کافی ڈیویلپنٹس ہو گئی ہیں وہاں کا بھی نقشہ آیا ہوا ہے اور وہاں اس ایریے کے اندر آپ کے نورملی جو پلوٹ رینج آتی ہے کنال کی جو پرائس ہے وہ ایک کروڑ کے اندر آتی ہے وہ کافی زیادہ سستہ ہے ابھی بہت اچھی انویسمنٹ اپرسیونٹی ہے ایک تو فیزیکل لوکیشن بھی ہے لیکن کنیکٹیویٹی نہیں ہے اس کی ہائیوے کے ساتھ ابھی وہ تقریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر تک کا روڈ ابھی بننا ہے جو کہ اس ایریے کو ڈیریکٹلی کنیکٹ کرے گا ڈی ایچ ایکسپریس وے کے ساتھ اور اس کے بعد ان کی ویلیو بھی بہت زیادہ انکریز کرے گی ابھی جو پرائسز چل رہی ہیں بہت زیادہ لو ہیں اور یہ لو فردر ہوئی ہیں یہ تقریباً ڈیٹ کروڑ تک کی رینج میں چل رہا تھا تقریباً سال ڈیٹ سال پہلے اور اب تقریباً ایک کروڑ کی رینج میں آ چکا ہے اس ٹام بہت زیادہ نیچے گرا ہوا ہے اس کو یقینی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فیزیکلی آپ کا ایریہ ڈیویلپ ہو رہا ہے کچھ گلیاں آلڈی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ فیزیکلی ڈیویلپمنٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی ایکسس تھوڑی مشکل ہے کیونکہ بڑا گھوم کیا آنا پڑتا ہے کوئی پروپر روڈ ابھی تک نہیں بنی ہوئی تو یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کے ریٹس ابھی کم ہیں اور اس کے بلکل ساتھ اپوزٹ سائٹ پہ ڈیویلی کے ایریہ بنتا ہے جہاں پر پانچ اور آٹھ منٹ لے گئے پروٹ ہیں وہ بھی کافی سسے مل رہے ہیں تو اس کے ہی جو اسی مناسبت سے اس کی جو پرائسز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کم ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس بجٹ خاص طور پر اگر آپ بجٹ کی بات کروں اگر آپ ڈیویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم پر تو اگر آپ کا بجٹ بہت ہی کم ہے بجٹ چاہیے ہوگا اس میں آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ مل جائے گا کسی بھی بلوک کا لے سکتے ہیں کوئی آرمی آلوگیشن لے سکتے ہیں کوئی سیویلین کا لے سکتے ہیں کوئی سیٹیفیکیٹ لے کے اپنے نام پر سب بھی کروا سکتے ہیں اور آگے پر اس کی انسٹالمنٹ کے اندر ایسکلیشن چارجز یہ دینے پڑیں گے اور مناسب بجٹ کے اندر آپ کو ایک پلوٹ مل سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کو آپ کو بیلٹنگ کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ کہاں پر اس کی لوگیشن لگنی ہے تو تب تک یہ بلکل ایک ہوا میں چیز ہوگی مطلب لیکن آپ کی ایلوٹمنٹ تو ہے مطلب آپ کے باس کوئی پلوٹ ہے لیکن اس کی کوئی فیزیکل لوگیشن نہیں ہوگی اس کے علاوہ پھر اگر آپ کا بجٹ ایک کروڑ تک کی رینج میں ہے تب تو یہ بہتر آپشن ہے کہ آپ یہ بی ایسی بلوک کے اندر کوئی اچھا سا پلوٹ لے کے ری سیل میں مل جاتے ہیں یہ لے کے اپنے نام پہ ٹرانسو کروا کے رکھ لیں ابھی بہت اچھی پرائس کے اندر مل رہے ہیں اور یہ فیچر میں بہت اچھا گین بھی کریں گے خاص اور بجٹسی ہائیوے اس کی کنیکٹ ہوتی ہے اگلے میرے خلال میں دو سے دین سال کا ٹائم میکسیمم ہوگا اس کے اندر یہ ساری کنیکٹیویٹی بن جائے گی ڈی اچھا ویلی تک اور آپ کا ہائیوے سے ڈیریک جو ایکسس ہے وہ ڈیریکٹ ہو جائے گی اور بہت ایزی ہو جائے گی مطلب آپ کا جو اگلا ایریہ ہے جو بی اور سی کا یہ آپ کا ہائیوے سے تقریباً دس کلومیٹر تک بنتا ہے مطلب اگر آپ کی روڈ پراپر بنی ہو تو یہ دس مدرہ میٹ میں آپ ہائیوے سے یہاں پر پہنچ جائیں گے ابھی آپ کو تقریباً اے بلوک تک کا ایریہ ہے جو ساڑھے چھے کلومیٹر تک کی روڈ ہے یہ بنی ہوئی ہے اور آگے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر اور ایڈ ہوگا تو وہ تقریباً دس کلومیٹر تک کا ایریہ بن جائے گا جہاں پر آپ کی یہ اگلے بلوک ساتھ ہیں تو بیچ میں جو ایریہ ہے بیسکلی وہ ابھی تک پلان نہیں ہوا کوئی نقشہ نہیں ہے اس کا کوئی ڈیویلپر نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ کے فیچر میں میرے خیال میں ڈی ایچ ایس میں اور نئے بلوک ساتھ کرے گا کیونکہ بہت ساری اس کے سیٹیفیکیٹر جو چل رہے ہیں ان کو نئی اللہٹمنٹ دینی ہے اور کئی لوگوں کے پاس کلوز فائلیں بھی پڑھی ہوئی ہیں جس کے ابھی تک بیلٹ میں نہیں آئی ہوئی تو وہ بھی ایک انہی طور پر جب اس کی نیکس بیلٹ ہوگی تو اس کے اندر یہ شامل ہو جائیں گی فائلیں اور ان کو فیزیکل پلوٹس مل جائیں گے تو انہی ایریہ کے اندر ہوں گے جو ابھی سیمی دیویلپ ہیں یا ابھی ڈیویلپنٹ چل رہی ہے جس کی یا ابھی تک بلکل ڈیویلپ نہیں ہوئے تو اس سارے کمپریانسیف سا ایک نقشہ آئے گا جب پورا تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی تو اس کو ایزا میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ابھی پرائسز بہت زیادہ کم ہیں تو ابھی ایک اچھی انویسمنٹ اپرچونیٹی بنتی ہے اگر آپ ویسے پرائسز دیکھیں دی اچھے فیس فائب کی تو دی اچھے فیس فائب میں ایوریج جو ریڈ چل رہی ہے اس میں میں ایک کنال کا وہ تقریباً تین کروڑ ہے اور تین کروڑ سے نیچے بھی تھوڑے بہت مل جاتے ہیں اس کے بعد پہ تقریباً چار کروڑ تک کی بھی پراؤٹ ہے تو ایوریج اس کو کہہ لیں آپ تقریباً تین کروڑ تک کی پرائس چل رہی ہے اس میں دی اچھے فیس فائب کے اندر تو اسی کی ایکسٹینشن آپ کی ڈی اچھے فیس سکس بنتی ہے تو یہی روڈ آپ کی سیدھی لیڈ کرے گی ڈی اچھے فیس سکس کو اور یہی ڈی اچھے فیس سکس کو بھی جاتی ہے تو یہ پورا ایریا بیسکلی ڈی اچھے کے پاس ہے تو یہاں پر آپ نے صرف پرائس دیکھنی ہے اگر تو ڈی اچھے فیس سکس بہت ایک اچھی انویسمنٹ اپورچونٹی ہے کم بجٹ کے اندر مطلب آپ کو جائے سکتا ہے کہ پانچ پچاس لاکھ سے لے کے آپ تقریباً دو کروڑ تک کے بجٹ میں یہاں پر کوئی بھی ایک کنال کا پلوٹ لے سکتے ہیں تو ایک کنال کا ہی سائز ہے یہاں پہ اور کوئی سائز نہیں ہوتا ڈی اچھے فیس سکس میں اگر آپ کو چھوٹے پلوٹ چاہیے ہیں تو ڈی اچھے ویلی کا آپشن دیکھا جا سکتا ہے کہ بیسکلی وہ بھی اسی ایریا سے کنیکٹیڈ ہے تو اس کی بھی جو بیسکلی ایسکلیشن ہے پرائس کے اندر وہ اسی ایریا سے ہوگی جیسے کنیکٹیوٹی آپ کی ہائیوے سے پرابر بن جاتی ہے تو ڈی اچھے ویلی کی پرائسی بھی بہت زیادہ اوپر جائیں گی بلکہ اس میں آپ کا آر آئی شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا ڈی اچھے فیس سکس سے کیونکہ یہاں پہ چھوٹے پلوٹ ہیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جس میں بھائر زیادہ ہوتا ہے تو جتنی انویسمنٹ ابھی چاہیے مطلب آپ کو پانچ مر لگ کوئی پلوٹ لینا ہے ڈی اچھے ویلی میں تو بیس سے پچیس لگ کی رینج میں مل جاتے ہیں جو بیلٹڈ پلوٹ ہیں اور جو اگر آپ کو آٹھ مر لگا پلوٹ چاہیے تو تقریباً تیس لگ کے پلس مائنس آپ کو بیلٹڈ پلوٹ مل جاتا ہے جس کی فیوچر میں آپ کی پوزیشن بھی آ جائیں گی جو فیزیکلی ایگزیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو صرف فائلیں ہیں جو نون بیلٹڈ ہیں تو ان کی تو فیلال کوئی ورث نہیں ہے ایکچولی وہ ایک رسک ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ کب بیلٹ ہوں گی ہوں گی یا نہیں ہوں گی یا اس کی چاہ پولیسی آئے گی ابھی تک کوئی کلیریٹی اس حوالے سے نہیں ہے تو اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے حالانکہ وہ سستی ملتی ہیں لیکن باقی چیزیں بھی سستی ہیں بیلٹڈ تو اگر بہتر ہے اگر آپ کے باس بجٹ ہے تو بیلٹڈ پلوٹ کی طرف جائیں تاکہ آپ کو کم از کم یہ چیز شور ہو کہ آپ کا فیزیکلی پلوٹ نمبر لگ چکا ہے آن گراؤنڈ لوکیشن موجود ہے ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو اگلے دو تین سالوں میں پوزیشن یہاں پر مل جائے گی جب یہ پوزیشن آئیں گی تو فیزیکل جو پلوٹ ہوگا ڈی ایچ اے کے اندر نارملی اگر آپ کسی بھی ڈی ایچ اے کے فیز سے کمپیر کریں تقریباً ایک کروڑ کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ابھی بہت سستہ ہے مطلبی سے پچیس لاکھ روپے تو کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تو خاص طور پر اگر آپ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کے لیے تو بیسی کرنسی بہت گری ہوئی ہے تو آپ کے لیے تو بہت چیز سستی ہوگئی ہے تو ایز این اوورسیز تو بہت اچھی اچھا ٹائم ہے اس ٹائم پروپٹی میں انویس کرنے کا اگر آپ ویسے کسی اور پروپٹی میں بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے لیکن ڈی ایچ اے کے اندر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ کے بجٹ کم ہے تو ڈی ایچ اے فیز سکس یا ڈی ایچ اے ویلی دونوں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے چھوٹے پروٹ میں کرنا چاہیں ڈی ایچ اے ویلی ہے کمرشل کے اپشن بھی ہیں وہاں پہ چار اور آٹھ مر لگے گھر بھی ہیں وہاں پہ بنے ہوئے جو ڈی ایچ اے ہومز ہیں پانچ اور آٹھ مر لے کے تو یہ انویسمنٹ اپشن بہت اچھے ہیں پرائسز بہت زیادہ گری ہوئی ہیں اس حوالے سے میں مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو کے اندر کہ ان کی پرائسز کیا چل رہی ہیں آج کا ٹاپک جو بیسکلی ڈی ایچ اے فیسکس کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ تقریباً پچاس لاکھ کی رینج میں آپ کو سیٹیفیکیٹ مل جائے گا وہ لے کے ہما کروا سکتے ہیں اور اس میں ڈیویلپنٹ چارجز ہوں گے وہ تقریباً چودہ چودہ لاکھ روپے ہوتے ہیں اس کے بعد اسکلیشن ہے تقریباً آٹھ نوال لاکھ روپے کی وہ بھی اس میں لگے گی تو تقریباً یہ کوئی تئیس چوبیس لاکھ روپے آپ کو ایڈیشنل دینے ہوں گے لیکن وہ انسٹالمنٹ کے اندر دینے ہیں تو ابھی جو آپ نے دینا ہے وہ تقریباً سیٹیفیکیٹ کی پیسے ہیں اس کو اوپن بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹریڈنگ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن شورٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے تو اگر آپ نے لانگ ٹرم اس کو چیز رکھنی ہے تو اپنے نام پر ٹرانسفر کروا کے اس کی انسٹالمنٹ دیں اور اس کو آگے لے کے چلیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو بیورسی کا ایڈیا ہے جو سستہ ایڈیا ہے وہ تقریباً ایک کروڑ تک کی بجٹ میں ملے گا اس کے بعد پھر آپ کا اے بلوک کا ایڈیا ہے جو تقریباً دو کروڑ تک کی بجٹ میں ملتا ہے اور وہاں پر پوزیشنز بھی اویلیبل ہیں پھر تیئے ایڈیاں ہیں بیسیکلی جو کہ ڈی ایچے فیس سکس کا پارٹ ہے اور یہی پہ آگے پیچر میں کافی زیادہ گروہ بھی نظر آتی ہے کمپیریٹیولی اگر آپ ڈی ایچے فیس ٹو ڈی ایچے فیس ٹائف کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ پرائسیز اوپر جا چکی ہیں تو اگلا جو ایڈیا جہاں پر آگے گروہ تھانی ہے اور جہاں پر آپ کی عبادی پھیلے گی وہ ڈی ایچے فیس سکس کا ایڈیا ہے کیونکہ یہ پر ایچے ہے یہاں پر گروہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی تو یہ ایک اچھی investment opportunity ہے اور آپ کو یقینی طور پہ اگر آپ کے بس بجٹ ہے اور investment opportunity دیکھ رہے ہیں تو اس opportunity کو یقینی طور پہ آپ کو ignore نہیں کرنا چاہیے اس سوالے میں مزید کو معلومات چاہیے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ